اسلام علیکم جی میں ایک اہم وجہ سے اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے بارے میں گھر کے معاملات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا تھا لیکن مجبوراً مجھے یہ آپ سب لوگوں کو بتانا پڑا ہے جو لوگ نہا کی پوسٹ پر مجھے گالیاں نکالتے ہیں الحمدللہ میں نے ایک بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کہ ایک اس طرح کی عورت نیہا جیسی عورت نیگٹیو عورت جب کسی کے بھی خاندان میں آ جاتی ہے نا تو خاندان ٹوٹتے ہیں میں پچھلے چار سال سے بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے یہی سوچتی رہی کہ میرا بیٹا کیسے زندگی گزارے گا ایسی عورت کے ساتھ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی صرف ڈیٹیل آپ یہی سے اندازہ لگا لیں گے جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں بہت پیجز نے ہمیشہ اس کی پوسٹ کو اٹھایا اور شیئر کیا اور میں خاموش رہی میری بیٹی خاموش رہی کیونکہ ہماری کہیوی بات بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نیہا سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور سلمان نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو سلمان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ میرا نہ میرے میاں کا نہ میری بیٹی کا نہ ارسلان کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سلمان کے ساتھ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اگلی زندگی میں سکون اور عزت کا باعث رہے گی تو میں دعا کرتی ہوں کہ وہ رہے لیکن سلمان کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے بس میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو بھی پتا چل سکے اور میں گہراہی میں جاؤں گی تو آپ لوگ اتنا تھو تھو کریں گے جو کہ میں نہیں چاہتی ہوں بہت شکریہ تینک یو اور پلیز آپ لوگ ججمنٹل نہ ہوں آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس طرح کے کومنٹس پہ جج نہیں کر سکتے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ون سائیڈ فیصلہ کریں نہ ہی میں کسی کٹہرے میں کسی کو کھڑا کرنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سلمان اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سلمان رہے لیکن میرا سلمان سے اور اس کی بیوی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ایک ماں جب یہ لفظ بولتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے